آپ ہمارے وزیر آزام موڈی اور وہ غنی دونوں مسکرہ کے ریبن کٹو گئے غنی تو چلے گا دبائی اب انہوں یہاں بیٹھ کے بھول گا افغانستان میں یہ اور آرے سات سو کور کیا کریں گے اب کیا تالیبان اسے بیٹھ کے جیرگاہ کریں گے اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ داڑی والا سر پہ ٹوپیز کو کیا معلوم سب ہم کو معلوم ارے تم کو لٹکو معلوم تم کو کچھ نہیں معلوم تم کو انڈے میں کی زرگی ہو تم کو کچھ نہیں معلوم اگر تم کو معلوم ہوتا تو یہ دن نہیں ہوتا ہے بھارت میں ہمارے وطنی عزیز میں یو این ایف پی ای کی ریپورٹ ہے آپ کو معلوم ہمارے ملک میں چار کوڑ ساکھ لاکھ بچیاں غیب ہو جاتے ہیں چار کوڑ زور سے بولو بچیاں غیب ہو جاتے ہیں اور نو میں سے ایک فیمیل بچی پانچ سال پر مرز ہوتے سے پہلے مر جاتے ہیں ان کو کہا کی فکر ہے وہاں کی فکر ہے ان کو وہاں کی فکر ہے ان کو سالہ رہ مہدرم یاد آئے سالہ رہ مہدرم کیا جاتے تھے ماں سے بڑھ کے چاہی پاپا کٹنی کہے جائے بولتے تھے نا سالہ وہاں کی فکر ہے ان کو افغانستان میں ایسا ہو رہا اور تم پہ ایسا ہو رہا ارے یہاں نہیں ہو رہا ہر دوئی میں ایک شخص سرے روٹ پر بیڑی کو مار مار کر ختم ختم کر دیا کتے مہیڈاؤں کا ریپ ہوتا خواتین کا بھارت میں اس کی بات نہیں ہو وہاں گئے کورا وہاں پہ ہو رہے بڑی محبت ہو گئے آپ کو کیوں دکھانے والوں آپ کو دکھانے کا مصد یہ ہے کہ ان کے جو پپا ہیں پپا اور منمون سنگھ کی سرکار نے دونوں ملا کے باجپائی کی حکومت ملا کے افغانستان میں تین بلین ڈالر ہم لوگوں ہاں خرچا کی آپ کا ہمارا ٹکس کا پیشہ تھا کتہ تھا تین بلین ڈالر جب میں یہ پوچھا کہ تین بلین کہا گئے لگا وہاں پہ اب ملک جاؤں نہ لگ جاؤں ڈوٹن میں لگ گئے پورے وہاں پہ سات سو قوڑ کی پارلیمنٹ بنایا افغانستان میں کتہ کی پارلیمنٹ بنایا سات سو قوڑ کی اور آپ ہمارے وزیر آزم موڈی اور وہ غنی دونوں مصدر آکے ریبن کٹے غنی تو چلے گا دبائی اب انہوں یہاں بیٹھ کے بھوڑے افغانستان میں یہ ہو رہا ہے سات سو قوڑ کیا کریں گے اب کیا تالیبان اس سے بیٹھ کے جرگا کریں گے آپنا جرگا کریں گا آپ انہیں بیٹھ کے سات سو قوڑ تین بلین ڈالر آپ سنچو کتے ہوتے ہیں تری بلین ڈالر ہم خرچا کیے یہ جب میں سوال کیا تو لگ رہے ہیں وہاں پہ ہاں ایسا ہوتا دو آزار تیرہ میں میں بولا میں نہیں بولا بلکہ جو مجھ سے زیادہ جو خابل لوگ ہیں جن کی دور اندیش نگاہیں اس کو دیکھ رہی تھی میرے کو بولتے تھے اور مجھ میں عادت یہ ہے کہ اگر میرے کو کوئی چیز نہیں آتی تو میں بغیر کسی تکلف کے ان کو فون کر کے یا ان سے مل کے پوچھتا میرے کو سمجھ ملی نہیں آرہا بتاو وہ اس وقت سے بول رہے وہ تمام سیکیورٹی کے ایکسپورٹ بڑے بڑے صحافی جو ہیں کہ دیکھو یہ ہوگا چودان پندرہ میں بولا آپ کیا کرے بتائیے آپ آپ تو دور ہو گیا ان لوگوں سے اب اب سب سے بڑا خائدہ پاکستان کو ہوا میرے کو افغانستان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا نہ طالبان سے میرے کو بھارت سے مطلب ہمیشہ ہے اور رہے پاکستان اس جگہ کو اب وہی سیکیورٹی ایکسپورٹس کرے کہ الخائدہ اور دائش افغانستان کے وہ بہت بڑا ملک ہے جہاں پر حکومت ہی نہیں ہے ایسے کئی علاقے ہیں معنی تین دین سو چار چار سو کلومیٹر رقبے پر کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر دائش الخائدہ آئے چکے ہیں سیریا سے عراس سے وہاں شکت ہو گئے جائش محمد ایک نام اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ٹھررنہ ہم کرتے ہیں یہ غلیظ لوگ پارلیمنٹ پہ اٹاک کیے ایرکرافٹ کو ہجاک کر گئے کھندار لے کر گئے وہ لوگ ہیلمنٹ ایک جگہ ہے وہاں پر آ کر بیٹھ چکے کس کو نقصان ہوگا بتاؤ آپ آئی ایس آئی پورا کنٹرول کرتا تالیبان کو یہ بات ذہن میں رکھو آپ آئی ایس آئی بھارت کو جشمن ہے آئی ایس آئی تالیبان کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کرتا ہے اور ایک بات سن لو آپ مزح کی بات تالیبان کا جو چیف ہے انہوں کہتے ہیں امیر الممنین کہ تھے کہ امیر الممنین ہیں بھٹو امیر الممنین تو شیر خدا ہے تو نہیں اب یہ امیر الممنین اور قادم الحرمین میں کیا ہوگا اللہ کو معلو انہوں امیر الممنین انہوں قادم الحرمین اور وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یو اے ای کا وہاں انہوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے دوسرا فائدہ یہ چین کو چین اب چین کیا کر رہا ہے میں یہ کھل کے اس لئے بھو رہا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہونا آپ لوگوں کو بدکشہ ایک جگہ ہے افغانستان اور چین کے بارڈر تھا وہاں پر شنجیان ایک جگہ ہے جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو ایک کانسنٹریشن کیمپ میں دال کے تمام آپ سنے ہوگی تو چین ان کو بول دیا بدکشان میں یہ ایس ترکمنستان کی جو وہاں پر تنظیم ان کو متانے دے اور چین یہ بولا کہ ہم جو ہے چین ایران سے آل ریڈی ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا کئی بلین سو ڈالرز کا تو چین یہ چار آئے کہ زمین کے راستے سے کابل اور پھر کابل سے ہوتے ہوئے ایران تک چلا جائے چین یہ کرنا اس کو سمندر کا راستہ لمبا پڑتا تو یہ راستے سے آکے کرنا چاہے آپ کیا کر رہے بھائی آپ کیا کر رہے بتائیے نا رشیہ ازبیکستان ترکمنستان تاجکستان یہ تمام اسطان جو چار ممالک ہیں وہ لوگ امریکہ سے ڈیل کر کے کواڈ اگریمنٹ کر لیے کہ ٹرانسپورٹیشن ان تاجکستان ازبیکستان ترکمنستان سے نکل کر کابل تک آئے امریکہ کر لیا اور آپ ٹرمک کو گلے ملے خود لپتے عید مبارک عید مبارک کب کی بار ٹرم سرکار انہیں آپ چھوڑ کے چلے گا آپ کہاں ہیں بتاؤ بھارت کہاں ہیں مجھے بتاؤ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے ہمارا ملک کے جو بڑے حکومت کرنے والے میں ملک کے بفات میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی مطلب نہیں ہے نہ افغانستان سے نہ تالیبان سے میرے کو کوئی مطلب نہیں ہے میں کیا کرنا ہے مجھے وطن عزیز سے مطلب ہے اور مطلب رہے گا بھارت سے انشاءاللہ میں تو بھارت کے لئے کہا تھا یہ تقریر میں اپنی بات کو پارلیمنٹ میں تین مردبہ مگر تم نے میری نیت تو سمجھا نہیں تم نے میری بات تو سمجھا نہیں اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ داڑی والا سر پہ ٹوپیز کو کیا معلوم سب ہم کو معلوم ارے تم کو لٹھو معلوم تم کو کچھ نہیں معلوم تم کو انڈے میں کی زرگی ہو تم کو کچھ نہیں معلوم اگر تم کو معلوم ہوتا تو یہ دن نہیں ہوتا اچھا اگر اس کو کیا کرنا ہے یہ سن کے بولیوں بولو تم کیا کرنا سنتے موڑی جی آپ آپ کو معلوم چین کو خالی چین کی دکتی رکھ دمانے کا انہیں کھڑے ہو جاتا جرہ کے پاس کبھی گئے آپ جرہ کے پاس گئے تو در ہوتا دیکھو آپ ہمارے بڑے نیاں ہیں شالی بڑے اللہ عنہ کو سلامت رکھتے بہت زورت انہوں خالی سنتے سنتے ہاتھ درکے پکڑتے چین ماتا چھوٹے آدھے گھنٹے کے بعد درب کم ہوتی چین کو ہوئی کرنا کیا کرنا لداخ کے اوپر لداخ کے اوپر شنزیاں ہیں موڑی جی درہ اوپر تو جاؤنا لداخ کے اوپر شنزیاں لداخ کے اوپر اور چین ڈیپسان ڈیمچاک اور گوکرا ہاتھ سپرنس میں بیٹھا ہوا ہے ہماری فوج ہماری زمین میں بیٹھا ہوا ہے اب وہاں پر وہ کر رہا ہے انہوں دے تو خالی فوٹو میں خوش ہے بس میں ایسکریم کھا لیا گول میڈل جیت کیا رہی میں وہ کھا لیا ارے بھائی ملک کی زمین کھا لیا چین ہمارے پڑوس میں یہ تبدیل میں سیکیوریٹی پائنٹ آف روز سے خطرہ ہوگا موڈی جی دیکھو نظرہ لداخ کے اوپر دیکھو شنزیاں کی طرف دیکھو آپ سوچو دیماغ لگاؤ آپ کے پاس بہت سے جیمز بانڈ ہیں ان جیمز بانڈ سے پوچھو میری بات کیا سر نہیں کیا آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا میرے کو معلوم I understand میرا اوپر دیکھنا پڑتا اوپر نہیں یہ ہم کر سکتے اسی لیے میں نے کہا اور ہم کو بھی کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہ بطن ہمارا ہے اور رہے گا